موسیقی نائنٹین فورٹی فائف کو پیدا ہوئے نائنٹین سکسٹی سکس میں انہوں نے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی گولڈ میڈلیسٹ ہے بہت پڑی لکھی شخصیت ہیں نائنٹین ایٹی ایٹ اور ایٹی نائن میں وہ پہلی بار ایم میں نے منتخب ہوئے اور اس کے بعد یہ سلسلہ نہ رکھ سکا ان کے اپنے علاقے میں ان کا اپنا ذاتی اثر اور سوخ اور بے حد احترام پایا جاتا ہے بلکہ سبھی پارٹیز میں ان کا بے حد احترام پایا جاتا ہے سر سب سے پہلے تو بتائیں آج کل کیا ہو رہا ہے یہ کس سے صحیح سے میں کیا کر رہا ہوں یا ملک میں جو کچھ ارے وہاں سر پہلے آپ بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں اس کے بعد ہم پوچھتے ہیں ملک کیا کر رہا ہے میں تو دیکھئے میں نے یہ پچھلی اسمبلی جس کا میں رکن تھا اور ایک پانچ سال وزیر بھی رہا آخری میاں شہباز شریف صاحب کے تینیور میں تو میں ایک دفعہ ٹیلیویزن پر کہا تھا کہ اس ملک میں سب جج و جرنیل ہو کوئی ملازم سرکار ہو پرائیویٹ کمپنی ہو وہ ریٹیر ہوتا ہے سیاستدان اس ملک میں ریٹیر نہیں ہوتا اور میں اس دفعہ امال میں کر کے دکھاؤں گا سنسے ہمارے سالے اسمیلی میں نے اسے راتی میں سے ملکتا ہے ایک ہے کہ میں مسئلہ ہے ایک ہے کہ جی بھر گیا جی ایک ہے بھی نتیجہ ہے یہاہی ہے کہ کچھ نہیں ہے کچھ کر لے آپ اس ملک میں اب وہ باتیں ایسی ہیں جن کے متعلق ایک ہندی کی کاوت ہے مجھے رکھوں تو میرا من جلے موک سے کہوں تو موک جلے ایسی باتیں ہیں جو میرے سامنے ہوئیں جن کا مجھے علم ہے جنہیں ہم کہہ نہیں سکتے ہیں جنہیں سن نہیں سکتے ہیں وہی بات ہیں کہنے کی وہی بات ہیں سننے کی لیکن یہاں کچھ سننے والا ہے سر ہم سننے کیلئے تو آئیں آپ کی باتیں ہیں آپ کے سامنے میں کوشش کروں گا اپنا بچ بچا کر کچھ آپ کو بتا سکیں اچھا سر ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ کی بچپن سے آپ کی پیدائش کہاں کی ہے آپ کا بچپن کیسا گزرا میں پیدا ہوا تھا پاک بتن میں ہمارا گاؤں ہے اس کا نام ہے چکنور محمد میں وہاں پیدا ہوا تھا بچپن میرا اسی جگہ گزرا ہمارے پڑوس میں کوئی ایک کلومیٹر ہوگا گومن پریمی سکول تھا تات والا وہاں میں تات پہ بیٹھ کے پانچ سال پڑا ہوں وہاں سے اٹھ کے پھر میں آگیا وہاں سے اٹھ کے پاس پہر میں نے خانم اپنی داریٹ میں رہنید میں شروع دیرکتا ہی ایک سن میں شروع کیا ہی ہی اور امرارہ ہی تک مجھے سے پہر میں نے کاری چیز رہا ہاں تو پہر میں نے کمبرج کیا پہر میں نے کیا کمبرج کیا پہر میں کیا افرس ای تھی نونمیڈکل لیکن مجھے بڑا خوشک اور بزار پسامین لگتے تھے پھر میں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ بی اے میں دی اچھا اور وہاں سے بی اے کے بعد پھر جب میں بی اے میں تھا وہاں پہ آخر میں تو گورنمنٹ کالج لاہور کی ہوئی تھی سنتینری وہ سنتینری میں پریزید ایوب خان کالا باگ اور بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہندوستان سے بھی بڑے لوگ آئے ہوئے تو مشہور ہو گیا کہ گورنمنٹ کالج کو شاید یونیورسٹی بنایا لیکن پھر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی تو نہ بنایا گیا لیکن بعد مضمونوں میں پوسٹ گریجوئیٹ کلاسز کھولنے کی اجازت مل گئی جن میں ایک پولیٹیل سائنس بھی تھا اچھا زبردہ کیونکہ بیئے وہاں سے کیا تھا تو پولیٹیل سائنس کے لئے پہلے تو یونیورسٹی آتے اب گورنمنٹ کالج میں کھول گی دپارٹمنٹ تو ہم نے پھل باہاں جو انکر لیا اور الحمدللہ بڑی ریولی تھی گورنمنٹ کالج کی نئی دپارٹمنٹ اور پجاب یونیورسٹی کی فرانی دپارٹمنٹ اچھا ڈاکٹر دیلاور حسین مرحوم اور تو تو پہلا گورن میدل ہمیں ملا مجھے ملا یا نہیں کہ گورنمنٹ کالج کی دپارٹمنٹ نے پہلے دفعی جو 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 تھا وہ گورن میدل جا بردار تو یہ تھی آپ کی سکول سر میں جو آپ بتا رہے تھے کہ ابھی پروگرام ہم شروع ہونے سے پہلے کہ وہ جو ایچی سن کا پہلا آپ کا ٹیس تھا وہ تو بتائیں کہ ساوہ وہ ٹیس تو دینے آیا جی اب دیکھیں ایک تو آگئی بے میں تو گاؤں سے اٹھ کے آیا پہلا پہلا الیثمیٹرک اور اردو کا ٹیس لینے تو آئی میسے اچھا ٹھیک جو تھی اب انگریزی کا ٹیس لینے آپ دیکھیں میم آگئی اب میں نے زندگی میں پہلی دفعہ وہ میم دیکھی میں سٹرٹ پہنا ہوا کھٹے ہوئے وال اور سفہل جمبلی میں کہوں یہ کیا چیز آگئی انگریزی مجھے نہ آئے اچھا ٹھیک 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 شرارتی ہوتے ہیں نورمل شرارتوں میں کیا کیا کرتے تھے کیا کرنا ہے جی بس ایک تو چھیلیں ہوتی تھی ہماری جو دیات میں اس زمانے میں آج کل تو آفتم ہی ہو گیا چلتلا ٹھیک ان میں کوئی کھیلتے ہوئے شرارت کر لے نہیں بس اور کوئی خاص اسی نمائیں اس کے ساتھ اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک امم اببہ میں سے زیادہ پیار کس سے ملا آپ کو کس کے لڑ لے تھی آپ آپ لڑ لے زیادہ کس کے تھی دیکھے جی میں اب آپ جیسے بھی کہہ دیں مہا کے مقابلے میں کوئی اور آپ کو پیار نہیں جائسے بلکل سہے بلکل سہے اچھا سر پھر جب آپ نے گورڈ میڈل حاصل کیا وہ تو بتائیں وہ میں نے چرایا تو کہیں سے نہیں ہے پیپرز ہمارے جب آپ نے امتان کیا کہتے ہیں پہلتکل سائنس میں جیسے تیسے کیوں کا درام ہوئے ملتے دوسرا فیاری میرے تیسے کا وای و ائیوہ تھا ایک میرے ایرنیل تھے مرون در رضیب آستی کیسی کے پر فیسر تھے اور وہ پاکستان مومن کا پیپر پیپر پڑھائے دلواروسین جاپری دلاواروسین جاپری نہیں جاپری نہیں تھا خالی دلواروسین جاپری اور تیسری تھے دکر عبد الحمید جسے ہم بورف عام میں کہتے ہیں کہ ایکسٹرنل اگزامینر تھے تو ان تین کا بورڈ تھا جنہوں نے میرا انٹروی اسی دن ایک پنجاب یونیورسٹی کے لڑکے کا بھی تھا وائیوہ مجھ میرے بعد رکھایا تھا جب میں وائیوہ دے کے نکلا تو پتہ چلا کہ وہ لڑکے کا پوسپون ہو گیا ہے وائیوہ اور اس کا پوسر میں ان سے آئے اپنے پیشاور میں وہاں اپنے پاک میں تجربے اور اس کا دکر کے لڑکے کا پسر اس کا پوسر ان کا اپنے پسر موسیقی دوسرا یہ تھا کہ اس کو جو وائبا میں نمبر ملے وہ بھی عجیب بات تھی 178 یا 187 ایسے کوئی نمبر ملے اسے 178 یا اب یہ کبھی اسے نہیں ہوتا ہمیں اور انہوں doisів وہ ایک نمبر ملے تو اسےに تتھعتا ہے ایک ایک نمبر لیکن وہ نہیں ہوا وہ آپ کی قسمت میں تھا ہاں گورنمنٹ کالج گورنمنٹ کالج پہلے ہی یہ پیجاب یونیورسٹی کی تھی اس میں مجھے گورن میڈل مجھے گورن میڈل جانوبری 1967 مجھے اس کے بعد گورنمنٹ کالج کی دا ہور کی کنوکیشن تھی اس میں مجھے روڈ مجھے مجھے اور سب سے بڑا جو میں سامتا ہوں مجھے 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 وہ یہ تھا کہ جب ہم کنوکیشن سے نکلے تو باہر ہمارے سابق پرنسپل ایتسان کالج کے ایتسان کالج کے ایتسان کالج کے بعد ایتسان کالج کے بعد ابدلالی خان ایتسان کالج کے بعد سید دلوکار علی شاہ سابتا ہوں مجھے مجھے سید دلوکار علی شاہ صاحب سے بڑا جو مجھے 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 ایتسان کالج کے دلوکار علی شاہ مجھے ایتسان کالج کے بعد مجھے ایتسان کالج کے بعد س facet سیاست میں کیا سیاستا سیاست میں اس لئےódik سیاست پر ملاقات ایا آپشل جائیں اوہا ہوں تک اس سے اس کیلئے کی گئی اچانکہ میرے والد صاحب پاسٹ بے آمد 4 فبیلی اور ان کے سااس ساتھ ہماری آخری باتیں میں دیسیمبر میں جانتا ہوں میں نے وہاں دنیا کیا ہے وہ ایک سلسلہ ہمارا پشتوں سے چلا آرہا تھا یہ لوگوں کے اندرسلہ آپ کو شاید نہیں اندرسلنگ کرتی رورل ماحول میں اکثریت بے بس ہے لوگ ہیں مجبور لوگ ہیں زیادتی ہے جبر ہے بلکل ہر طرح کے جبر ہے ان پر سرکاری ارکار سب سے چھوٹا اگر سپائی ہے اس کا بھی جبر ہے کوئی زمین والا زیادہ ہے اس کا بھی جبر ہے اس پر ان لوگوں کے معاملات اور ان کی گریبنس کو ریڈریس کرنے کے لیے سببوڑی از تو بی دیر اور ہمارا یہ سلسلا جہاں پہ اب ہم ہیں یہ کچھ چھ پوشتوں سے چلا آرہا تھا اچھا تو پس پھر وہ پتڑی بدل گئی اس لائن پچڑ گئی تو سر آپ نے پہلی بار آپ سر مجھے پر 1988 او 1989 میں لائکتو ہے مجھے پہلا میں لائکتو ہے مجھے پہلا میں لائی بار آپ سر سر وہ لوکل باڈیس کے ہیں نہیں وہ اسمبلی کے جو بھٹو ساپ کے مشہور ہے پیپل پاری کا ایلکسی یا یا کہا اچھا تو ہر اچھا ہر نمتا ہے اچھا سر آپ کے اچھے مسجد ہے اچھا ہم نمتا ہے وہšam جو بھی بھی ستا ہے اچھا اچھا نمتا ہے وہ مجھے حقیقت آنے اس سے انسانتے ہیں وہ صوت صحیح خاص روضی یہ باتش کیا ہم اچھا اچھا والمسلم وقرد کی رئید کو حلیق علیہ السلام جب نشنل سبری کا رزولت ہے تو ہم سب کے پاؤں کے نیچے زمین ہی نکل گئے تو ہم سب کی پاؤں کے نیچے چاہیے ہوا ہے پتہ ہی نہیں چل گئے یقین جانے کون کسی کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ مخلوق خدا سوچ کیا رہی ہے اور کرے گی کیا تو جب رزولتا ہے نیشن سمیلی کا گلتی شروع ہو کے تو پسا چلا ہو کیا گیا ہے اب اس کے اور صوبے میں پندرہ دن کا فالک تھا پولنگ کا درہ دن کا فالک تھا درہ دن کے 15 دن میا مزور عمر صاحب نے کے دن سے کیا گیا ہمیں بھئی اے خلاف اور جوان کر لے پیپلز پارٹی کے کبھا لوگ کا ساتھ کر دیا یہ آپ نے کیا جو کبھٹوں کوتر کے دیا۔ وہ اور کبھٹ سمی تک کوئی حضرت نہیں تھی جس مجھے بھی لوگوں نے بڑے مشورے دیئے اے ہیں خلاہ کے لئے اللہ میں اچھے گئے مہم بیٹھانے مہم بیٹھنا نہیں تو وہ ہمیں پہلے دیا بیٹھنے بیٹھنا نیسے گے ٹھیک ٹھیک پہ چلتا رہا وہیں پہ ہی سلسلہ پہ پہ گیا گیا تو بی اونس بھرا میلا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں مثال دیتے ہیں بھرا میلا چھوڑنا ہی بیتر ہوتا میں جیتا وہاں سے دین ویدیو میں ہمارے ہمارے دیتے ہیں میں ہمارے آپ ہمارے آپ مجان آپ کو دن یاد ہوں ورنہاے آپ کو جسد ہے جب آپ کے لیے اپنے پنجاب بسمجر مباشرة ایجبر نے جسد ہم سے اپنے پنجاب پروجز ہے یہاں ان مپ اوپسو Alors اور میں ان کیسئل ہوئی مکمل نہیں تھا اور میں میں ملی پاس اگر میں میں خواہ کیا اچھا اپنے معنی میں بڑھد کیا آپ اپر اوپس نے کہا اٹھا سکتا کسی ریگولاریٹی کی یا کسی چیز کی سا پڑھتا ہے اتامانکہ صاحب سے باتوں کا سلسلہ جاری ہے مگر یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا سیاست پہ بات چیز جاری ہے اچھا سر آپ نے مختلف پارٹیز کے ساتھ کام کیا ماشاءاللہ بہت سینئر ہے مجھے سینئر نہیں کہنا چاہیے نہیں نہیں آپ کہہ رہے ہی اس میں مجھے کہہ رہے ہی تو آپ نے بہت ساری دیفرنٹ پارٹیز کے ساتھ کام کیا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا یہ سارا ایکسپیرینس کیسا رہا تو آپ کیا کہیں گے میں یہ کہوں گا کہ کار بیکار ہی ہے کیوں سر جنوب میں جتنی بھی گزری بیکار گزری ہے اگرچہ دل پہ خرابی ہزار گزری ہے اندیویجول کچھ کار ہی نہیں سکتا ہے سیسٹم میں دوسرا یہ ہے کہ میری ایک تھیری اپنی ہے جو بکاوز آف بائی ایڈوکیشن آف پولیٹکس پریکٹیکل ایکسپیرینس میری تھیری یہ ہے کہ ہم دو سسٹم چلانے کی ستر سال سے کوشش کر رہے ہیں آفتر اندیپینڈنٹس اچھا ایک پولیٹکل سسٹم ہے ایک ایک ادمنسٹریٹیو سسٹم کہ سزامی جو معامل ہے ڈیپٹی کمیشنر ہوگا یہ دونوں سسٹم انگریز باہدر کے بنائے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ سسٹم یہاں بنا کے لاغو کر کے چلائے not in the interest of the Indian slaves but in their own interest in the interest of the British ہم وہی چلا رہے ہیں ہمارے عوام کو اس میں بھلا کیا ملنا ہے سر ہمیں کہ کوئی نیا سسٹم لانا چاہیے بالکل اس کے علاوہ بات ہی نہیں بنیں گی ستر سال میں آپ نے کیا کیا سر وہ نیا سسٹم کونسا ہوتا نیا سسٹم کونسا ہوگا وہ تو آپ دیکھیں بیٹھ کے بنائیں لوگ کالک کو اچھی بلی سمجدار آپ سوسائیٹی ہماری ہوگئی ہے آپ کو مل سکتے ہیں تو بیٹھ کے کچھ کوشش تو کریں کلاتا کوئی نہیں ہے وہ حبیب جالب کا ایک بڑا اچھا تھا ٹکڑا نظم کہ کچھ لوگ ہیں یہاں بھی خوش فہمیوں کے بالے خون ہیں سفید ان کا گو رنگ کے ہیں کالے ان سے وطن بچا لو میرے وطن کے لوگوں ان سے وطن بچا لو میرے وطن کے لوگوں تم میں اگر حیاء ہے کشمیر جل رہا ہے آرے واہ واہ تو میری گزارش یہ ہے کہ ناکام ہیں ہم اب ستر سال چلائے جائیں اور بھی کوئی بہتری نہیں ہے یہ آپ سب بیٹھے ہیں ہمارا کیا رول ہے اس ملک کے معاملات بھوک ہے ننگ ہے جہالت ہے بیماری ہے رہا ہے ننگ ہے انہیں ہیں بہتر بیماری ہے اب ہیلتھ کارٹ لے کے ایک بندہ میرے گاؤں کا ہسپتال جاتا ہے اسے کہتے ہیں تمہارا پریشن ہونا ہے اے چیزیں دیا باروں لو جی کیا فیضا ہے پہر اس کا اسے کیا فیضا ہے باروں اگر اس نے دانی ہے تو وہ اس سے پہلے چاہتا ہے بالکل آپ اتنی سارے پارٹیز میں رہے اور خود بھی اتتا ہے ہمیں کسی کے سنتا ہی نہیں ہمارے جیسوں کی جو بھوتے ہیں ہم لوگ ہوتے ہیں سوالی ڈپینڈنٹ ڈیپینڈنٹ ڈیسیٹ ویل 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 ڈیشیف ڈیسیٹیو سب ماشاء اللہ سید وہ شیف ڈیسیٹیو لوگوں کو پتہ چل جائے پاک پتن میں کہ میاں تا ہمار سے چیف اڈیسیٹیو ڈیسیٹیو جو ہے وہ راضی نہیں ہے آپ کی سپاہی کوئی بات نہیں سکنے واقعی سر واقعی آزما کے دیکھ لیں تو سر ان لوگوں نے تو آپ کو الیکٹ کیا ہوتا ہے وہ لوگوں غریبوں کا کیا قصور ہے وہ تو ووٹ لے کے فارغ ہو گئے ووٹوں والی بات بھی آپ سن لیں مروم پیر صاحب پکارا تھے میری ان سے دو چار پانچ ملاقاتیں بھی تھی بڑے سمیدار ہیں بہت زیرت ان کا کوئی انٹروی ہو رہا تھا اس نے پوچھا کہ پیر صاحب جب پیر ایلکشن آتے ہیں آپ نومیلیشن پیپر فائل کر دیتے ہیں اور پھر کہیں آپ جاتے ہی نہیں اچھا ان نے کہا پی کس لیے جاؤں یہ ووٹ مانگنے کا دستور ہے ہمارا کمپین یہاں جی اس نے کہا بھئی مجھے بات کی سمجھا گئی تھی آپ کو شاید نہیں آئی اس ملک میں ایلکشن کا نتیجہ وہ ڈالنے والے کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ وٹ گننے والے کے ہاتھ میں اسی ہی دککاتا ہوں واہ یہ بات کم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے یہ بہت دیر سے سمجھ میں آئی شاید یہ جو ہم نظام چلا رہے ہیں نا جی یہ توفہ ہمیں انگریز بادر نے دیا ستر بہتر سال ہو گئے ہیں عام آدمی یہ بنا ہی عام آدمی کے مفاد کے لیے نہیں ہے یہ انگریز نے اپنی یہاں سپریمیسی قائم رکھنے کے لیے دونوں سسٹم اجاز کی ہے اسمبلی کے ممبر کی کیا بکت ہے جی وہ دلیل ہوتا پھر تاتھانے کے چہریوں میں نہ جائے لوگوں کے تو لوگ ناراض ہوتے اپوزیشن میں بیٹھے تو لوگ کہتے ہیں جی ہم نے بوٹ آپ کو اس لیے دیا کہ آپ مخالب جا کے اکومس کے بیٹھ جائیں اور ہمارے کام ہی نہ ہو تو لیقین عام امپریشن تو یہ ہوتا ہے ان 뽑ھا ہے یہ بہت باظر ہوتا ہے وہ ایمپ این اینے ہو یہ اب غلط فہم نہیں ہے وہ کوئی اک کوئی آدمی ہوتا ہے کوئی آدمی جو جو rules نورمل جو عام ہمارہ ایمپٹ این 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 اینا کام یہاں؟ پاک پتن میں ہمارا عزیز ہے میرا وہ امیل نے مسلم ریگ نون کا ان کی بھی نہیں سننی چاہتی توبہ کا پوچھتا ہی کوئی نہیں پوچھتا ہی کوئی نہیں پوچھتا ہی کوئی نہیں پوچھتا دیپال پر اکارا زلہ ایکسپٹ ون پروینشل سیٹ وہ بیبی لے گئی ہے باکی سب مسلم ریگ ہے اور کوئی نہیں سنتا کسی کی وہ لوگ کہہ دیں کہ حکومت پی ٹی آئی کی ہے اس لئے ہماری سننی نہیں چاہتی ہے تو ٹھیک وہ کہتے ہیں نا جی بجائی یہ ہی ہے اور کیا بجائی تو سر لیکن پارٹیس کو اب آپ ماشاء اللہ سے ساری زندگی سیاست میں رہے ہیں اور باقی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک ایسا لیڈر گزرا ہے ابھی تک جو آپ نے ساری پاکستانی سیاست دیکھی ہے اس سے پہلے آپ کی فیملی بھی تھی اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کوئی ایک ایسا بندہ تھا جو سنسیر تھا یا سٹل ہے کہ وہ کوئی نیا نظام لا سکتا ہے پاکستان کے لئے پاکستان کی عوام کے لئے میرا خیال میں سنسیر کے بارے میں تو میں کوئی ڈگری نہیں دے سکتا لیکن قائد اعظم کے بعد جو اگر کوئی آدمی کوئی شخص نیا نظام یا یہ تبدیلی جسے کہتے تھے اور چینج وہ دے سکتا تھا تو وہ ذرفکار لی موتو تھا اور کوئی لیکن وہ وہ وہی اور سکتا تھے لیکن وہ وہی اور سکتا تھے لیکن وہ وہی اور سکتا تھے لیکن وہ وہی اور سکتا تھے کہ میں کوئی آم آدمی کے لئے تبدیلی کروں اچھا سر آپ ماشاءاللہ بہت متحرک سیاستان رہے ہیں اور سبائی سطح پر بھی مرکزی سطح پر بھی تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے تارگرز تھے جب تک آپ ممبر تھے آپ نے وہ تارگز پوری کیا آپ نے اپنے ہلکے کی آب کو ریلیف تیا اب ریلیف جو ہے وہ ڈیبیٹیبل چیز ہے کس قسم کی ریلیف کی آپ آس کر رہے ہیں میں نے کوشش کی ہے میں نے چھے گرلز میڈل سکول کو ہی سکول کیا ایک کو ہیڈ سکنری کیا مجھے لوگوں نے بتایا اب دیکھیں نا وہ جو لوگ انوالب تھے جن کے گاؤں تھے انہوں نے کبھی ڈیمانڈ نہیں کی ان کی ڈیمانڈ صرف یہ ہی تھی بندہ پکڑا گیا تھانے سے چھوڑا زے آپ اچھا مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کے الکے کے فلاں فلاں جو گاؤں ہیں ہاں جو وہ ایک بیتا ہے پرانا بیاس پانی اب اس میں خشک ہو گیا ہے یا کبھی کبھی آجاتا ہے وہ کروس کرے کے لوگ اوکادا دلے کے شبھاور میں ہائی سکول ہے وہاں جاتے ہیں بچے اور کوئی وہاں سے چل کے آپ کے در دس کلومیٹر پر شکویدی اس میں آتے ہیں گرمی سرزی بارش آنزی یہ سارا کو چلتا ہے میں نے ٹیلی فون کیا اپنے ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ والوں کو پاک پسند وہاں وہاں آپ اس در ایڈوکیشن ڈیریکت سکول میں نے ان کے بار human که اوکادا دا بلکل بچیوں کا میں نے کہا دودوں کا مجھل سکول انہوں نے کہا مجھل کوئی نہیں ایک پرائمری ہے میں نے کہا پرائمری سکولوں میں سے بھی ایک تو اگر ہیں دو تین تو جس کا رقبہ زیادہ ہے سکول کا وہ بتاؤ وہ انہوں نے بتایا میں نے وہ مجھل کرا دیا ماشاء ہائی سکول لڑکوں کے بھی بنوائے میں نے اپنے گاؤں میں میں نے خصوصی طور پر چیف انسٹرز کے فنڈ لے کر میں نے بچیوں کا ہائی سکول بنوائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ لوگ وہاں پہ ہمارا جو وہاں پہ ہمارا جو وہ وٹر ہے اسے تو غلط ہے کہ مجھے بیٹا پکڑ لیا پولیس باروں نے چھوڑا میاں تاں مجھے وہ 10 میل سڑک آپ کی کسی کام اچھا اگر آپ کو کام کر بھی دیں تو اس کا کوئی کردٹ نہیں ہے میرے گزارش یہ ہے کہ میں نے بنوائیں یہ سڑکیں اچھا کب سے میں آ رہا ہوں یہ تو کونٹی نیویسلی میں 15 سال میمبر رہا ہوں اچھا تو چوڑری پرویندلہ بڑی مہربانی کرتے ہیں کام شام کی بلتے چیفر اسرال دو اس نے مجھے وزیر نہیں بنایا اچھا 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 بڑی مجھے سیاستی میں یاد مجھے سکتا کریں اور اب بڑی مجھے اچھا میں تو ان کے ساتھ ہی رہنا ہے لیکن وہ پر نہیں وہ سوچا ہوں اچھا سر آپ کی وائف بیگرم پر بھی نتاب مانکہ صاحبہ بھی ایمپی رہی وہ تو نومینیٹ ہو گئی اچھا تو سر کیونکہ آپ دونوں ہزبن وائف تب ایمپی تھے جی تو سر وہ کیسے ایکسپیرینس تھا کپل کی صورت میں ایک سکہ پہ جانا نہیں وہ کوئی ہم جاتے ہی کبھی نہیں تھے کٹھے یا سر کیوں وہ اچھی گف شپ تھی اس میں بخاری ہماری چھوٹی بہن ہے جی سر وہ وہ کٹھے جاتی تھی میں ہلا کی جاتا تھا میں کم جاتا تھا اچھا تو مسئل سر گھر میں کس کی زیادہ چلتی ہے آپ کی یا بیگن صاحبہ کی گھر میں گھر بالی کی چلتی اچھا سر آپ ماشاء اللہ خود بھی بڑے پڑے لکھیں پھر آگے سے آپ کے بچے بھی تو کیا آپ نے اپنے بچوں کو سیاست میں لانے کا سوچا ہے ایک ہے اچھا دو بیٹے ہیں میرے دو بیٹے ہیں دو بیٹے ہیں دو بیٹے ہیں ہم نے اسٹیبلشمنٹ سیکٹری کو بڑی سفارش کرائی کہ خوزا کا کوئی خوف کرو اس کا قصور کیا ہے پہلے اس کی پر موشن میں رکابت ڈال دی وہ لیٹ ہو گئی جب بورڈ ہو گیا اپروو ہو گیا پر موشن پر موشن جو اس کے ساتھ بیٹے ہیں جو اس کے ساتھ بیٹے ہیں جو اس نے جونیر بیٹے ہیں اس کے بعد رکابت ڈال دی ممتاز کی بیٹے ہیں 3 ماہ سے نہیں جہاں پر فائدہ ہے وہاں پر نقصانات بھی ہیں سیاستدانی کے مشہور بات کے مطلع نہیں نقصان ہے میرے جیسے بن رہے ہیں یہاں آپ کو فان آنا چاہیے نوٹ شاپنے کا تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے آپ کے لئے اثر بائیز آپ تو پوسیبل ہی نہیں رہ گیا کہ ہم لوگ اپنے گھر سے بڑا کچھ بیٹھ رہے ہیں جدہ دے خراب کی بیٹھ چی زمینیں جو بھی تھا چلو اسی کام میں لگا دو اور الحمدللہ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ٹکے کی خرابہ دار بھی ہوں ماشا اللہ کیونکہ سب سے بڑی آفریں تو ڈاکٹر کو یوں سمرو کی تھی جہاں بیٹھ کے وہ دہلا تھا میں یہاں بیٹھا آپ نے وہ آفر ایکسیپ نہیں کی آپ نے آفر ایکسیپ نہیں کی سر جب بھی الیکشن آتے ہیں ہر دفع آفر آتے ہیں یہ سچ ہے آپ کو چاہیے ہیں آپ کو چاہیے ہیں آپ کو چاہیے ہیں اب ایک اور فینومینا ڈیویلپ ہو رہا ہے ہمارے علاقے میں میں سوچتا تھا یہ کبھی نہیں ابھی ہوگا ہمارے علاقے میں وہ کیاں وہ پیسے والا ہے وہ جب ہماری سیاست میں داکل ہو گیا تو دومینیٹ کر جائے گا سر انفرچنیٹلی یہ ہی ہو رہا ہے ہمارے ہمارے ہیں برد کی طرح شام کو گاؤں کا چکر لگتا ہے ایک ایک روٹی بھی ملتی ہوسے یہ پرانا دستور کلا رہا ہے گاؤں کے مولوی کے لیے تو ہمارے ادھر علکے میں میرے نزدیک بلکہ ہمارا جو ایمن نے ایرازہ اس کے اور میرے وہ درمیان سینڈویچ نے گاؤں وہاں کے مولوی چینڈویچ نے ہوسے وہ دو بیٹے ہیں اور دو بیٹے ہیں اور دو بیٹے ہیں اور بیٹے ہیں پاہنچ سوالے والین شروبیں اور وہاں آج رانج ہوئے ہی سائے یہاتہ بڑا چیز ہے دوسرا جو ہے لائنڈuxر دعوی جو چل رہی ہیں وہ اپنے پر آیتے ہیں وہ کیا بچے کو اپنے پر آئے ہیں امیس کے پر آئے ہیں اس کے لئے ، بیٹھ گئے اور امبولنس میں کہا کہ میں ایک داکٹر ہوں کہہاں اندر میڈیکل کوئی کہاں ہاں ، کچھ اپنے دنیا میں آپ کی باستی برای ہے اس کے لئے ، بیٹھ گئے اور اس کے لئے داکٹر ہے ایک دوائیں بھی دے رہے ہیں کہ جانیومن بھی داکٹر ہے کھاس ہوگا اب وہ انتری ہوگی ہے ایک دوسرے میرے ہلکے یہ ساؤتھ والا حصہ ہے ساؤتھ ایسٹ ایک دوسرے اور حصہ میں ایک لانت کو چلی ہے پندی سے وہ آپ نے اکثر دیکھا ہے چندل پر سونا بڑا پہنس ہے زفر سپاری وہ وہاں بلوچ ہے لڑکا وہ اسلام آباد گئی اس کے ساتھ کنیکشن جوڑ گیا زفر سپاری صاحب دو دفا تو بوتی شریف نہ چکے ایک دفا جی مفت امبرے کی ٹکٹ اور پھاری کیا 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 اچھا سر اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کو سیاست میں اگر کسی نے ٹاف ٹائم دیا تو وہ کون ہے سیاست میں ٹاف ٹائم لوکلی تو پھر میرے ساتھ یہی تھا یہ جو کمبینیشن آپ کو بتائی ہے میاں یاسین خانوات ٹو منزور آمد خانوات ٹو اور مجرے والے سید افظار علی شاگلانی اچھا 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 اس کے علاوہ کچھ خاص نہیں یہ بہت بڑی ٹاف چیز تھی اور پھر یہ مسئبت تھی آپ کو مکیا بتاؤں ہوں جو پہلا ایٹی فائیو کا نیشنل سیمی کا ایلیکشن تھا اس کا رزل نکال کے دیکھیں دس ہزار چار سو ووٹ انویلت پھر ایک وہ ہے اب یہاں بڑا وہ پارسہ بن کے پھر تہہ دار ہے اور سر پہ ٹوپی بڑھلے شاہ نے کہا تھا کہ سر پہ ٹوپی سے نیت گھوٹی لینہ کی تذکرہ ٹوپی سے دار کے رفیق تارد اس بے ایمان نے دو دفا میرا ہلکہ بدلا اگر دو دفا یاسین وٹو صاحب کی حق میں مجھے نقصان دے کہ ہلکہ بدلا ہم سمجھتے تھے کہ رفیق تارد کو ایڈیشن سیشن جاج کروایا تھا نواب کالا باغ سے انوبر بھنڈر نے وہ اس بے سپیکر آف دی ویسٹ پاکستان اسے بھی ہمارے ہاں چار سال ایس پی رہے تھے چوری مختارہ مزگندر بے نظیر افسر تھا میں نے اپنی پچاس سالہ سیاسی زندگی میں جو وہاں گزاری ہے اس سے بہتر ایس پی بہننے وہ فوت ہو گئے تھے رینٹی ٹو اڈرین سیون کے شاید الیکشن والے دن بعض میں ان کا یہاں پہ چلیسوان تھا یہ جو ادھر ہے ہمارے ایک پراؤٹ کا لیے میاں مزور بٹو کے گھر کے سامن میں بھی بہن گیا اچھا گیٹ پہ مجھے وہ جہاں پہ داخل ہو رہے تھے مل گیا سعید اکبر خانمانی وہ بھی بہرے بڑے مہربان ہیں ہم اکٹھے اندر گئے اندر جا کے بیٹھ گئے وہ کلین پہ اور جو ہمارا رسم و رواج ہے وہ کجور کی گھٹلیاں اچھا سر آپ بہت لیٹریری ٹیسٹ رکھتے ہیں تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ نواب زادہ نصر اللہ اور آپ کے درمیانی عرصے میں آپ نے کوئی اور لیٹریری پولیٹیشن بھی دیکھا نہیں میں خیال ہے نواب زادہ نصر اللہ خان اس کافلے کے آخری مقرر ایک وہی lance آگا شورش کشمیری وہ yards نمیaudی آگا صاحب نے اس کارaven کی عرص اپراد اور چراسی به آگا شورش کشمری بھی 상태چو Еще اب مطلب ان کے ساتھ متاثر بھی تھے ان کے ساتھ تعلقات بھی تھے لیکن بدقسمتی ہمارے یہ ہے بہت بڑی کہ جب وہ شخصیت موجود تھی رکارڈنگ کا کوئی چکر نہیں تھا اس سب کونٹیننٹ نے اس سے بڑا کوئی اوریٹر خاتیب پیدا ہی نہیں کی ہاتا اللہ شاہ بخاری بلکل صحیح لوگ کہتے ہیں کہ عشاء کے بعد شروع ہوتے تھے اور صبح تک اور فجر کی آزان ہوتے تھے اور مجمع کوئی ہلتا ہے نہیں ایسا ہے بلکل ایسے سونا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے محسوس ہوتا تھا اور ایسے سونا ہے کہ ایسے سونا ہے اور کوئی رکارڈ نہیں ہے اچھا سر آج کل ہر جگہ پر احتساب کا نار ہے ہر کسی کو چور کہا جاتا ہے کہ یہ کرپٹ ہے اس کو پکرو جیل میں ڈالو آپ نے سمجھتے کہ یہ کلچر قتم ہو جانا چاہیے کوئی نتیجہ خیر تو ہوا نہیں پھر اس کا فائدہ بیمان ہی کہتے ہیں کہ یہ بات ہے کلچر ہے وہ استاد دامل نے کہیں پر لکھ ہے مجھے بچی طرح یاد نہیں کہ چور بھی اکھے چوروی چور یہ تھے اڈیال نہیں پہ گئی چور بھی اکھے چوروی چور سفردست اچھا سر آخر میں ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے میں آپ کے سامنے پانچ نام لوں گی آپ نے ان کی ایک خوبی بتانی اور ایک خامی بتانی ہے تو سر پہلا نام ہے اور یہ ڈنڈے کون کھائے گا باز میں کسی کو علام آپ ہی ڈنڈے نہیں پڑتے اچھا سر شہباز شریف صاحب ان کی ایک خوبی بتائیں اور ایک خامی یہ سوال آپ نے میرے سے کیوں کیا ہے سر ہم سب سے کرتے ہیں نہیں سب سے نہیں شہباز شریف صاحب کی خوبی یہ ہے کہ محنت بہت کرتے ہیں انیشیئیٹیو بڑا ہے ڈرائیو بڑی ہے کام کرنے کی اور کروانے کی صلاحیت بجر جہا آتم ہو جائے اچھا اور سر اگر کوئی خامی کسی انسان ہے کون بچا ہوئے خامی ہو سے سر کوئی ایک چیز جو آپ کہنا چاہیں میں کیا کہنا چاہوں جی وہ میں یہی کہ سکتا ہوں گھات میں دشمن بھی تھے اور پشت پر احباب بھی گھات میں دشمن بھی تھے اور پشت پر احباب بھی تیر پہلا کس نے مارا یہ کہانی پر سے واہ 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 اچھا سر اگر میں آسف علی زرداری صاحب میری ان سے چناس آئی اتنی نہیں ہے میں گو جب میں ممبر تھا نیشل جبلی کا اور پیوز پارٹی کی طرف سے تھا تو زرداری صاحب بھی تیر پر صورتی کی طرف سے پیوز پر احباب بھی نیشل جبلی 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 چیز میں سیاربہ نہیں ہوا لیکن سنا ہے کہ جرداری صاحب کے ساتھ کسی معاملے میں کوئی بھلا کر دے وہ بولتے نہیں ساری عمر پر اور یہ بہت بڑی خوبی ہے بلکل کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرے آپ کو یاد رکھنے دوکٹر کا یوم سمرا یہ کیا تھا جیل کا دوکٹر جاہاں ان کو رکھا ہوا ساری صاحب کو اس کے ساتھ تعلق اور ایسا تعلق ان دونوں کے درمیان سے ہوا گذرتی اور تو کوئی چیز نہیں گذرتی سر خامی اگر کوئی بتانا چاہے اٹھکی نہیں سرداری صاحب کی نہیں میں چونکہ ان کو اتنا قریب سے دیکھا نہیں جانتا نہیں تو خامیاں مگلنے کیسے بیٹھیں پرویز الہی صاحب پرویز الہی میں خوبیاں ان ساب سے زیادہ میرا خیال میں جو تجربہ میرا ہے سننے کا حسلہ پڑھا ہے پرویز الہی میں کام کرنے کا اثرہیت بھی ہے اور حمد بھی ہے اور جو انہوں نے دیویلپنٹ کے کام کی ہیں جی جی نوبل ایڈیا تھا نا وہ رسکو ڈبل 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 ڈی لیکن باتا نہیں انہیں کیا تھا مجھے انہوں نے جو افسوس تھا کہ انہوں نے مجھے بطیر دیں مجھے بطیر دیں آپ چواندری سربر صورت میں اس کی شرط میں حمد ان دنسان یہ بہم سورت باکٹی توجہاہ انہوں نے ایڈی تلات کیکا ہے وہی ترکی کے لئے سبی ایڈی سیاسی باڈی اور ہیڈی یہ بہم لوگرانچ ہے مزاق ہے وہاں پہ اور جب آپ کی چپڑی بھی گوری نہ ہو زبان بھی آپ کی وہ نہ ہو اور آپ وہاں بھی وہاں سے نہ ہو یہ بڑی اجیب منٹ ہے ان کی میں تو ان کی عزت کرتا ہوں بڑے شفیق ہیں وہ ویسے بھی صرف خامی آپ ان کے بھی نہیں بتائیں گے نہیں خامی مجھے ان میں نظر آئے تو بتاؤں آخر میں آپ کا اپنا نام ہے آپ نے اپنی ایک خوبی بتانی اور ایک خامی بتانی ہے خوبی مجھے میں کچھ نہیں ہے نہیں صرف خامی یہ ہے کہ میں لوگوں کا اعتبار بہت جلدی کروں یہ صرف واقعی آج کل کے زمانے میں خامی میں شمار ہوتی ہے خامی ہے بلکل خوبی بھی تو خوبی ہے تو بہت ساری ہوں گی نا خوبی اب کیا ہے خوبی یہ ہے کہ میرا تعلق جو ہے نا جی وہ میں نے ہمیشہ عام آدمی سے بنایا ہے اور یہ آپ میں اپنے موں سے کہہ رہا ہوں میں آپ کو یہ دعوت دوں گا کہ کسی دن آپ دپالپور چلے جائیں اور چھڑک کسی پر جاتے ہوئے کو روک پوچھنے میرے مطلق آپ کے ساتھ وہ پوری یہ نہیں کہہ گا کہ اس نے ہمیں نقصان دیا یا اسے کچھ اس نے ہمارے ساتھ کوئی سوئی چپوئی میرا چیلنج ہے کہ آپ تحصیل دپالپور جہاں میں نے ڈیل کیا ہوا ہے آگ بطن جہاں میرا گھر ہے دونوں جگہ پہ پتہ کریں بہت شکریہ سر امید کرتی ہوں میورز آپ کو آج کا پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا مجھے دیجئے اجازت اگلے پروگرام تک کے لیے تب تک اپنا اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی